میں کہتا ہوں یہ ہندو سماتھ ڈھونگی نمبر بن نہ دودھ پیتے نہ گائے پال تیر گو ماتا کی جائے ہو جائے لیجے ہندو سماتھ ڈھونگی نمبر بن ہے گو ماتا کی جائے بولتا ہے لیکن دودھ نہیں دیتی تو گھر سے نکال کر باہر پھک دیتا ہے نمسکار میں عادل خان آزاد یہ بیان میرا نہیں تھا بھئیہ مجھے معاف کرو یہ بیان میرا نہیں بلکہ ہندو کی فیکٹری گجرات کے راجی پال کا بیان ہے یہ انہی راجی پال کا جنہیں بیجے پی نے وہاں کا راجی پال بنایا ہے اس سے پہلے امارچل پردیش کا بھی راجی پال بنایا تھا خدا کے کرم سے اس میں وشید روپ سے کہیں بھی وپکش یا مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی اس بیان سے ان کا کوئی لینا دینا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بیان بیجے پی کو کئی جگہ چوب رہا ہے اور بیجے پی کے لیے کئی جگہ پر فاس بن کر گڑھ بھی رہا ہے اور زومی میڈیا اس بیان پر کہے تو رائے بھی وادت بیان بڑا بیان نہیں کہہ رہا ہے کوئی بھی کہ بھائی کیسے ڈھونگی بتا دیا ہندو ایک پوری جماعت کو اب حضرات ہوا کچھ یوں ہے کہ گجرات کے راجی پال ہیں آچارے دیویورت ان کے ایک بیان سے یہ ویباد کھڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہندو نمبر ایک کے ڈھونگی ہے یعنی ہندو سماج ڈھونگی ہے انہوں نے یہ بیان بدھوار کو نرمدہ دلے کے گجرات کے نرمدہ دلے کے پوچھا گاؤں میں جیوک کھیتی کے وشے پر سبجیکٹ پر ایک سیمینار آئیوجیت ہوئی تھی اس سیمینار میں بولتے ہوئے تھی انہوں نے کہا کہ لوگ جی گاؤ ماتا کا جاب تو کرتے ہیں وہ گائے کو دودھ دینے تک گوشالہ میں تو رکھتے ہیں ایک بار جب وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو وہ اسے سلکوں پر چھوڑ دیتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندو نمبر ایک کے ڈھونگی ہے ہندو دھرم اور گائے آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں لوگ سوارت کے لیے جی گاؤ ماتا کا جاب کرتے ہیں انہیں گائے سے کوئی آتمی سنبند محسوس نہیں ہوتا ہے نہ ان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے مطلب کا رشتہ ہے اور اسی لئے ہندو دھونگی ہے آچارے دیورت کو سن لیجئے راجی پان ہیں گجرات کے مہا مہین کو بدلی سے نوازا گیا ہے ان گجرات کے لوگوں نے نوازا ہے جو گجرات سے دل لی گئے ہیں سن لیجئے میں کہتا ہوں یہ ہندو سمات دھونگی نمبر ون نہ دودھ پیتے نہ گائے پال پھر دھوم آتا کیجئے ہو جائے لیجئے انہیں موڈی سرکار کی سخصتی پر مہن لگا کر راٹ پتی نے گجرات کا راجی پال بنایا تھا آجار دیورت جی تھے حالانکہ ان کے اس ایک لفظ کو چھوڑ دینا انہوں نے ہندووں کو دھوم یہ بولا ہے تو باقی ان کی باتوں سے میں مطمئن ہوں کہ لوگ گائیوں کو فائدے کے لیے رکھتے ہیں جب وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں کسائیوں تک کو بیج دیتے ہیں آپ جا کر پوچھئے نا یہ گاؤ رکشکوں کے جو آتنک مچا تھا تتہت کتت جو لوگوں کو مار دیتے تھے تلینچنگ کرتے ہیں اس کے بعد ان گاؤں کی گاؤ پالکوں کا کیا حال ہے گائیں بیشتا کون تھا لاتے تو تھے مسلمان کہہ دیا بیج کون رہا تھا ان سے ان کا حال پوچھ لیجے جیوی کھیتی پر آچارے دیو برجی بول رہے تھے میں ان کی بات سے مطمئن تھا اس پرکتی کو نشت ہونے سے بچانا چاہیے جیوی کھیتی کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ رسائن جو ہے ہماری دھرتی کو اور جانوروں دونوں کو برباد کرتا ہے لمپی وائرس کا بھی ذکرہ رہا تھا لیکن انہوں نے ایک شب دو جو کہا کہ ہندو دھونگی ہے ہندو سماڈ ڈھونگی ہے اس پر بویلہ کھڑا ہو گیا لوگوں نے آت منتن کرنے کی ضرورت نہیں سوچی اب نیوز ٹھینٹی فور نے یہ ان کا ویڈیو شیئر کیا لکھا گجرات کے راجی پال اپنے بیان کو لے کر ویوادوں میں گھر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندو سماڈ ڈھونگی ہے جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو انہیں باہر نکال دیتے ہیں بولتا ہندوستان نے لکھا گجرات کے راجی پال آچار دیو برت نے کہا کہ ہندو سماڈ ڈھونگی نمبر ایک ہے خبروں کی طرح خبر لکھی جارہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا اگر کوئی وپخش کا نیتہ یہ کہہ دیتا وپخش کے طرف سے اپوائنٹ کیا گیا حالکہ اب تو ممکن نہیں ہے ان آٹھ سالوں میں کہ اس کی طرف سے اپوائنٹ کیا کوئی راجی پال رکھ دیتا یہ بیان دے دیتا تو کیا ہوتا سوچیے تو ذرا تو کیا بوال ہوتا کون ننگے ہو کر سڑک پر ناچ رہے ہوتے اور آج وہ سارے لوگ چپ ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا آچار دیو برت کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں جتنا میں نے پڑا ہے وہ بڑے ملب یہ جو ہیں گجرات کے راجی پال ہونے کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے لٹری آدمی ہیں آچار دیو برت اب پولٹیشن ہیں لیکن یہ ایجوکیشنلز تھے انہوں نے جو ہے گجرات کے گورنر کے طور پر کام کرنے سے پہلے ہماشر پردیش کے بھی یہ جو ہے راجی پال ہیں لیکن اس سے پہلے یہ چانسلر یہ جو ہے پردان آچارے بھی تھے گروکول جو ہے ہریانہ میں جو ہے کرکشیتر میں وہاں پر تو ایک لٹریری آدمی ہے لیکن میں ان کی اس بات سے تو اتفاق نہیں رکھوں گا کسی کی دھرم کے بارے میں کوئی بولے میلین کھانڈیکر صاحب ہیں بڑے پترکار ہیں اور بڑے پترکارتہ جگت میں آدھکاری لیول کے بندے ہیں یہ منیجنگ ایڈیٹر ہیں تک چینلز جو آج تک کے جو دیجٹل چینلز ہیں ان کے بی بی سی میں بھی رہے ہیں بی پی میں بھی رہے ہیں اب یہ لکھتے ہیں ہندو سماع ڈھونگی نمبر ون گجات کے راجی پال آچار دیورت نے کہا کہ دودھ نہ دیں تو گائے کو گھر سے نکال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں گاؤ ماتا کی جے نہ دودھ پیتے ہیں نہ گائے پالتے ہیں صرف گاؤ ماتا کی جے بولتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندو سماع ڈھونگی نمبر ون ہے جیب جھا جو عام آدمی پارٹی کے حملے ہیں براری دلی سے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہندو سماع ڈھونگی نمبر ون آچار دیورت راجی پال گجراد نے کہا یہ ہندو سماع کا اپمان کر رہے ہیں بی جے پی نے ان کو گجراد کا راجی پال بنا رکھا ہے اب بی جے پی جواب دے بلائیے ڈیبیٹ زومبی میڈیا اب ڈیبیٹ کوئی نہیں بلائے گا پوچھے تو صرف بی جے پی کے لوگ رسز کے لوگ رکھتے ہیں نصرین خان نام کی ٹویٹر یوزریں یہ لکھتی ہیں کہ گجراد کے راجی پال نے اپنے بیان میں کہا ہندو سماع ڈھونگی ہے جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو انہیں بہاں نکال دیتے ہیں اگر یہی کوئی مسلم نیتا کرکیٹر ایکٹر کہا ہوتا تو بی جے پی کے سینے پر ساپ لوٹ رہے ہوتے اور سارے ہندو بادی سنگٹھن روڈ پہ آ جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ارے بھانگڑا کرتے بھائی جو کرتے ہیں جائشی ڈام کر کے پھر مان نے پیٹنے کی بات کرتے اس کو وہ دیں گے اس کو کٹ دیں گے جو تھوڑے سے وہ بھاکی نہیں یہ تو لوگ تاگ میں بیٹھے رہتے ہیں زوبین شیخ زوبین ٹرپل ڈیرو سیون لکھتے ہیں لو بھائی اب یہ ساپ بھی اندھ بھکتوں کی بجانہ شروع کر دیئے ویسے اگر یہ کوئی اور بولا ہوتا تو اندھ بھکتوں کے پیشوارے میں تھوڑا یار آگ لگ گئی ہوتی پتہ نہیں کہا ہندو سماعت ڈھونگی ہے جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو انہیں بہاں نکال دیتے ہیں راج جپال گجرات انہوں نے بھی لکھ دیا راکیش سلوی لکھتے ہیں ویوادت نہیں ستی کہا ہے ہندو سماعت ڈھونگی ہی ہے گائیوں میں لمپی بیماری ہے پر ہندو سرکار نے کچھ نہیں کیا ماس ہندو بھی کھاتے ہیں پر ساون میں ایسے رہیں گے جیسے انہوں نے تو پاپ کیا ہی نہیں بھارت میں سب سے زیادہ قیدی ہندو ہیں ان کا کہنا ہے لیکن اس میں کچھ فیکٹ تو صحیح ہے اب ہیڈلائنز دیکھ لیجئے ہندو سماعت آج تک لکھتا ہے ہندو سماعت ڈھونگی نمبر ون ہے گائی پر بولتے ہوئے بھڑک اٹھے گجرات کے راج پال بڑا بیان ویوادت بیان قدو کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجئے جنسطہ لکھ رہا ہے کہ گجرات کے راج پال آچارے دیورت بولے ہندو سماعت ڈھونگی نمبر ون گاؤم آتا کی جائے بولتے ہیں لیکن دودھ نہیں دیتی تو گھر سے نکال پیکتے ہیں چھڑا بیواد دینک بھاسکر بھی لگ رہا ہے ان کی بھی ایڈلائن پڑھ لیتے ہیں کہ راج پال نے ہندووں کو بتایا ڈھونگی نمبر ون پدرکہ بھی لگ رہے ہیں کہ پراکتک کھیتی سے کسانوں کے ساتھ دیش بھی ہوگا یہ آچارے وہاں بول رہتے لیکن اسی دوران وہ پراکتک کھیتی سے بات کرتے کرتے گائوں کو انہوں نے جوڑا اینیمل ایک پھوٹ چین ہوتی ہے نا پلانٹس اینیمل ایکو سسٹم اس کو جوڑتے ہوئے وہ چلے گئے دھرم پر دھرم پر جانا تو آج کل عام بات ہے کوئی بھی جا سکتا ہے ہے نا ساری ڈیبیٹس جا کے دھرم پر ہی تو رکھتی ہیں دھرم سے تیرے نام سے شروع تیرے دھرم پر ختم تیرے دھرم پر شروع وہی والا چکر آچار دیبرجی بھی تھوڑا سا پہنچ گیا پتہ نہیں کیسے تو انہوں نے بتا دیا کہ گائوں کو صرف فائدے کے لیے ہندو اپناتے ہیں اور جب فائدہ جیسے ہی فائدہ یعنی دودھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ انہیں پھیک دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہندو ڈھونگ رچتے ہیں گاؤ ماتا گاؤ ماتا گاؤ ماتا کرتے ہیں لیکن گاؤ ماتا کو وہ صرف اپنے فائدے تک ہی اپنے پاس رکھتے ہیں جن زندہ فائدہ بند وہ زندہ ماتا ماتا بند اور اسی کو لے کر ویواز ہو گیا ہے سوال تو مجھے نہیں لگتا کوئی پیوچھے کا ہم نے تو آپ کو خبر دکھا دیا آپ بتائیے کیا سوچتے ہیں جاہت